وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہیں وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہیں ایک دریچہ تیری خوشبو کو سنبھالے ہوئے ہیں وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہیں ایک دریچہ تیری خوشبو کو سنبھالے ہوئے ہیں عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزا تو کہاں عقل و خیرد بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزا تو کہاں عقل و خیرد بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں چند چار اور سننے جے کہ میں بھی خدا پرست ہوں تو بھی خدا پرست ہے میں بھی خدا پرست ہوں تو بھی خدا پرست ہے لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے میں بھی خدا پرست ہوں تو بھی خدا پرست ہے لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے ایسی گھنیری ہی رکی کہ ایک دیا بھی معتبر ایسی گھنیری دی رگی کہ ایک دیا بھی معتبر ایسی کٹھن مسافتیں کہ ایک قدم بھی جست ہے ایسی گھنیری دی رگی کہ ایک دیا بھی معتبر ایسی کٹھن مسافتیں کہ ایک قدم بھی جست ہے زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسہ واق ہوا زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسہ با ہوا یعنی بلا کے حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے زندہ میں آنکھ بند کی زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسہ با ہوا یعنی بلا کے حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہاں رہا تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہاں رہا گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی شکست ہے تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہاں رہا گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی شکست ہے وہ زندگی سے کیا گیا دھوان اڑا کے رکھ دیا وہ زندگی سے کیا گیا دھوان اڑا کے رکھ دیا مکہ کے ایک ستون نے مکہ کی راکے رکھ دیا وہ زندگی سے کیا گیا دھماں اڑا کے رکھ دیا مقام کے ایک ستون نے مقام کی راہ کے رکھ دیا وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی میرے سفر نے راستہ کہاں چھپا کے رکھ دیا وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی میرے سفر نے راستہ کہاں چھپا کے رکھ دیا کسی دیئے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی کسی دیئے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں بجھا کے رکھ دیا کسی دیئے کی طرز سے کسی دیئے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں بجھا کے رکھ دیا وجود کی بسات پر بڑی عجیب مات تھی وجود کی بسات پر بڑی عجیب مات تھی یقین اٹھا کے اٹھ گئے گمہ بجھا کے رکھ دیا وجود کی فیساثہ کا بڑی عجیب مان تھی یقین اٹھا کے اٹھائے گمہ بچا کے رکھ دیا اور آخر میں میں آپ کو نصصا سناتا ہوں ایک مغزم یہ 18 اکٹوبر کا زلزلہ تھا اس زلزلے کی نصصی یہاں سے کچھ ذرا آگئے گلی کے آخری نکڑ پہ بیٹھا ایک بوڑا موڑ سب کچھ دیکھتا ہوگا یہاں پر کون رہتا ہے یہاں پر کون آتا ہے یہاں سارے مکانوں کی صفوں میں کون سا کتنا پرانا ہے کسے کچھ روز جینا ہے کسے اب ٹوٹ جانا ہے میں بڑے موڑ پہ بیٹھا گلی کے ان مکانوں کے پرانے درد گنتا تھا یہاں پہلے مقام میں ایک قرائدار موسیٰ خان اپنی ٹوٹی پھوٹی کالی پیلی ٹیکسی لے کر صبح سے پیش تر نکڑ سے مڑتا تھا تو اس کے پانچ بچے کالے پیلے اس گلی کے دیکھے بھالے دور تک اس زندگی کو کوستی گاڑی کے پیچھے دوڑتے دیکھتے مگر خاموش قدموں سے وہ جب تھکھا رکھا واپس گلی مڑتے تو سید مرتضی صاحب انہیں کوست سے سناتے اس گلی کے موڑ سے آگے بنی مسجد کی ٹوٹی سڑھیاں چڑھ کر یہاں کے اونچے میناروں سے ان بچوں سے زیادہ شور آدود آزان سے اپنا بدلہ ساپ کر دیتے تو مٹھو اپنی دکان کا شڑر اوپر اٹھاتا جھاڑو دیتا اور سوتی گرد اس کو گالیاں دے کر ذرا اڑ کر وہیں پر ڈھیر ہو جاتی تو مٹھو کھانسنے لگتا گلی میں لوگ آٹھا تھکیاں دے کر جگہ دیتے ذرا کچھ دیر ڈھلنے پر رقیہ اور سمینہ اپنے برکوں اور کتابوں میں لدی اس موڑ کو بڑھتی یہاں سے کچھ ذرا آگے قرآنہ مدرسہ آتا جسے سرکار نے کجلت میں بنوایا تھا مدت تک یہاں استاد بھرتی بھول جانے پر مکینوں نے اسی مسجد میں چندہ کر کے اس کو خود شروع کرنے کی ٹھانی تھی میں کتنی دیر تک اس جیتی سانسیں لیتی بوسیدہ قلی کو دیکھتا رہتا مگر کل شام سے پہلے یہاں پر کچھ نہیں ہوگا کہ میں نے موڑ سے ایک زلزلے کو مڑتے دیکھا ہے واہ 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 خطہ